مرنے کے بعد قبر میں کس زبان میں سوال ہوں گے مرنے کے بعد حدیث مبارکہ میں جو کلمات موجود ہیں وہ عربی زبان میں ہیں تو مرنے کے بعد ہر ایک کو عربی زبان آ جائے گی اس پر سوال وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے ذہن میں اللہ تعالی کے بارے میں بات واضح نہیں ہو اللہ تعالی رب ہے الہ ہے ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے وہی تو ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو رونا اور ہسنا سکھا دیتا ہے ان دو چیزوں سے وہ آپ کو اپنی ساری بات سمجھا دیتا ہے وہی پروردگار جس نے ہر چیز کی تخلیق فرمائی تمہاری دنیا کی تخلیق فرمائی تمہاری دنیا کی ہر چیز کی کائنات کی ہر چیز کی ہر چیز کا خالق و مالک وہ ہے اس کے لیے کیا بڑی بات ہے تمہیں ایک زبان سے کھانا تو اس لیے جو لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کیسے آئے گی کیا تمہیں اللہ کی قدرت کے اوپر ایمان نہیں ہے سوچنے کی بات ہے نا ایک مسلمان اس طرح کی بات کرے تو بڑا تعجب ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو مرنے کے بعد خود آ جائے گی جب وہ سوال پوچھے گا تم سے یا فرشتوں سے پوچھوائے گا جو سوال تو کیا خیال ہے کہ ایسی زبان میں سوال پوچھوا دے گا کہ سامنے والے کوئی زبان ہی نہ آتی ہو اللہ اکبر قبر میں منکر نکیر عربی زبان میں ہی سوالات کرتے ہیں اور قبر کے لیے یہ قبر ہونا جس کو تم کھوٹ کر دفناتے ہو یہ قید بھی نہیں ہے کتنے ہی لوگ ہیں وہ جل کے مر جاتے ہیں تباہ ہو کے مر جاتے ہیں پانی میں گر کے مر جاتے ہیں کوئی قبر نہیں ہوتی ہندو تو جلا دیتے ہیں راک پانی میں بہا دیتے ہیں ہمیں یہ طریقہ اکار بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنے مردوں کو عام حالات میں یوں دفنانا ہے لیکن اگر یہ ظاہری قبر نہ ہو تو سوال جواب نہیں ہوتے یہ بھی ایک مغالتہ ہے اس پر بھی میں آپ کو ایک درست دے چکا ہوں کہ سوال تو ہوتے ہیں چاہے کسی فارم میں بھی مرنے والا ہو تو منکر نقیر جب سوال کرتے ہیں تو اسی زبان میں کرتے ہیں جو زبان مردہ جو شخص ہے جسے سوال کیے جا رہے ہیں وہ سمجھتا ہو تو قبر کے سوالات وہ سمجھتا ہے اور عربی زبان میں ان کے جوابات بھی دیتا ہے اچھا حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انساری کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کی قبر تک گئے جب انہیں لہد میں اتارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد کرت بیٹھ گئے گو یا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے پھر اپنا سر اقدس اٹھایا اور دو یا تین مرتبہ فرمایا عذاب قبر سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں مر رب کا تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینک تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ماہذا الرجل اللذی بعث فیکم جو حسدی تمہارے طرف مبعوث فرمائی گئی وہ کون ہے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر فرشتے کہتے ہیں تجھے ان باتوں کا کیسے پتا چلا وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی پھر آسمان سے ندا دی جاتی ہے قد صدق عبدی میرے بندہ سج کہتا ہے اس کے لیے جنت سے ایک بچھونا بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو تاکہ اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہے اور اس کے لیے قبر کو تاحد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا قبر میں جانے کے بعد کافر کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں مر رب کا تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا ہے ہا 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 لادری افسوس افسوس میں کچھ نہیں جانتا پھر اس سے پوچھتے ہیں ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے جواب دیتا ہے ہا 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 لا ادری افسوس میں نہیں جانتا پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما حضر رجل اللہ بعث فیکم جو ہستی تمہاری طرف مبعوث فرمائی گئی وہ کون ہے تو وہ جواب دیتا ہے ہا 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 لا ادری میں نہیں جانتا پھر آسمان سے ندا دی جاتی ہے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے اس کے لیے جہنم سے ایک بستر بچھا دو آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو پس اسے جہنم کی گرمی اور بدبو آتی رہے گی اور اس پر قبر کو تنگ کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی پسنیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں اور ایک اور حدیث شریف میں جس کے راوی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ پھر اس پر ایک اندھا بہرہ فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جس کے پاس لوہے کا ایک ایسا ہتوڑا ہوتا ہے کہ جس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے پس وہ اس کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اس مردے کو ضرب لگائے گا تو اس کی آواز جنو انس یعنی انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر ایک سنے گا جس سے کافر مردہ خاک ہو جائے گا پھر دوبارہ اسے اثر نو تقریخ کیا جائے گا پھر اس پر یہ عذاب قبر ہوتا رہے گا اور عذاب قبر کے لیے یہ آپ کی قبر لہد والی ہونا شرط نہیں ہے یہ عالم برزخ کے معاملات ہیں اور یہ حدیث شریف سنن ابھی دعود میں موجود ہے جو بڑی تفصیل سے میں نے آپ اس کے ساتھ ذکر کی حدیث نمبر ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی اس کے سوالات آتے ہیں بخاری شریف میں تو صرف ایک سوال موجود ہے تو حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف حدیثوں میں ان سوالات کا ذکر ہے تو یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ سنن ابھی دعود میں سارے سوال مسلمان کے بھی اور کافر کے بھی ذکر ہیں تو اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جس زبان میں سوال پوچھا جائے گا وہ زبان بھی سکھا دی جائے گی اللہ اکبر اللہ تعالی خاتمہ بالخیر کرے اللہ تعالی قبر کے سوالوں میں کامیابی دے اور اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے بچائے اور روز محشر رسوائی سے بچائے اپنے دیدار سے بحروم نہ رکھے ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد نہ پھیرے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں